اُلَچ کر رہ گئے ہم آپس کے ان فساد اور ان پارٹیوں کے ان لیڈروں کے جان میں ہاں وہ جہاں کھڑے تھے وہی ہیں پچھتر سال میں ہاں آج پچھتر سال سے اُلجھا رہے ہیں برگ صاحب کو دیکھ لیے کتنے زمانے سے بنتے چلے آرہے ہیں اگر وہ چاہتے کہ کوئی میڈیل کاریٹ یا یونیورٹی ایک نہیں دو تو وہ دے دیتے ایک طرف قوم کے رہنوہ کہلاتے ہو اور ایک طرف اس قوم کی گردن کٹواتے ہو کیسے رہے رہنوہ ہو اب آج آپ کے درمیان میرا قائد اعظم ارے تمہیں تو فقر ہونے چاہیے فقر ہونے چاہیے تمہیں اس بھارت کے اندر ارے جو ڈگری میرے قائد پہ ہے وہ دو پہ اور ہوئی ہے سب سے پہلے گاندھی جی پہ اس کے بعد میں بابا امپیرگر صاحب پہ اور تیسرے نمبر میں میرے قائد اعظم ارے سب سے پہ وہ ڈگری ہے تو میں فقر ہونے چاہیے ہمارے علاقے کے ہمارے اس دلے کے بہت بڑے نیتا جناب حافظ وارث صاحب جو پردیش کے سنگٹھن منتری ہیں میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے جاتے ہیں اس دیس کے کڑوروں دلوں کی دھڑکن گریبوں کے مسیحہ بے سہاروں کے سہارا میرے قائد بیلشٹر اسودین ویسی صاحب کو اپنا قائد مانتے ہوئے آج ہمارے درمیان ہمارے پردیش کی شان اور وان ہماری پہچان ہمارے درمیان پچھمی اتر پردیش کے صدر محترم آلی جناب سوکت علی صاحب اس دیس پر تشریف فرما ہے ہمارے پچھمی اتر پردیش کے عدیش آلی جناب آتاب چوہان صاحب ہمارے پردیش کے سچیب مہا سجیب بوبی صاحب عمران بوبی صاحب تشریف فرما ہے ہمارے اتر پردیش کے مکھے مکھے سیکریٹری آلی جناب شمیم احمد ترکی صاحب اور میری بھائی جو ابھی خطاب فرما رہے تھے میرے مشیر ترین صاحب اس سنبل کی جان اور شان ہمارے سنبل زلے کے صدر محترب عصد عبداللہ صاحب میرے مسعود بھائی صاحب ہمارے سنبل زلے کے جیاغم صاحب جو ہمارے ہمارے زلے کے یعنی جلہ سنگڑ المنتری ہیں اور میرے پیارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بدل دے گا نظامِ ہر دو عالم آنے واحد میں اگر زد پر کوئی آجائے دیوانا محمد خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنے بدلنے کا میرے عزیزو اب وقت آگیا ہے اپنے آپ کو بدلنے اس علیکشن سے کوئی مخمنتری نہیں بننے مگر آنے والے علیکشن کا جو دو ہزار چوبیس میں ہمارے لئے علیکشن ہے اس کے حالات بدلنے اس علیکشن کے لئے ہم ابھی سے ہی تیار ہونا پڑے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے آج سے نہیں پیسپتر ساتھ سے آپ لوگوں گمراہ کرتے چلے آرہے ہیں اور ہمارے ہی بھائیوں کو ہمارے بھیس میں بھیج دیتے ہیں اور انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں میرے عزیزو وہ مسلمان نہیں وہ کسی کے گلام ہوتے ہیں جتنا ان کا مالک جتنا چاہے گا اتنا بولنگے جتنا چاہے گا اتنا چلنگے میرے پیارے عزیزو وقت کی کمی ہے میرے صدر محترم کا خطاب سب کو سماد فرمانا ہے بس اسی بات پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں بس ایک شیر کے ساتھ اُلچ کر رہ گئے تفریق کے سوال میں ہم ہمیں ایسے جالوں میں الجھا دیا ہے اُلچ کر رہ گئے تفریق کے سوال میں ہم اُلچ کر رہ گئے ہم آپس کے ان فساد اور ان پارٹیوں کے ان لیڈروں کے جال میں ہم اور جہاں کھڑے تھے وہی ہیں پچھتر سال میں ہم آج پچھتر سال سے اُلچھا رہے ہیں برگ صاحب کو دیکھ لیئے کتنے زمانے سے بنتے چلے آرہے ہیں اگر وہ چاہتے کہ کوئی میڈیل کارٹ یا یونیورٹی ایک نہیں تو تو وہ دے دیتے ایک طرف قوم کے رہنوہ کہلاتے ہو اور ایک طرف ہی اس قوم کی گردن کٹواتے ہو کیسے رہ رہ ہونا ہو اب آج آپ کے درمیان میرا قائد آزم ارے تمہیں تو فقر ہونے چاہیے فقر ہونے چاہیے تمہیں اس بھارت کے اندر ارے جو ڈگری میرے قائد پہ ہے وہ دو پہ اور ہوئی ہے سب سے پہلے گاندی جی پہ اس کے بعد میں بابا امپیرگر صاحب پہ اور تیسرے نمبر میں میرے قائد آزم ارے سعودین اگری سی پہ وہ ڈگری ہے تمہیں فقر ہونے چاہیے ارہی علم میں لا جواب عمل کو دیکھئے تو رات پر تمہارے لئے ادافتا ہے ہوتا ہے سچونا اپنی قوم کے لئے تو امانتا ہے یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ کس طرح جا رہی ہے یہ قوم یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے ہر چیز میں لا جواب علم میں لا جواب عمل میں لا جواب خوبصورتی میں لا جواب صحت میں لا جواب کیسا قائد چاہوگے ہرے آسمان سے تارے توڑنے والا قائد لے کر آگے کیسا چاہوگے سمجھنے کی ضرورت ہے میرے قائد کو سننا ہے بہت بقت آئے گا اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاؤ میرے قائد آئے ہوئے ہیں آپ کے درمیان ابھی صحیح یہ فیصلہ لے لو کہ اے صدر مہترم آپ کی نظر نیچی نہیں کریں گے انشاءاللہ سنبل کی سر زمین سے سنبل کی سر زمین سے چیئرمین چیئرمین بنے گا مجلس اتحاد المسلمین کا انشاءاللہ اور ایک نہیں ایک نہیں سیکڑوں بنیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میرا پورا دل یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں بس اسی بات پہ میں اپنی گفتوں ختم کرتا ہوں خدا آپی اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم